جی ہاں دوستو تو آج ہم آپ کو بتائیں گے ایسیا کے ہی ساؤڈرن کنٹری تھائی لینڈ کے بارے میں تو اس کا اوفیسیل نام کنگڈم آف تھائی لینڈ ہے شیم جو آپ نام سنتے ہیں وہ اسی دیس کا نام ہے اور یہاں پہ راج جسا ہی چلتی ہے اور یہاں کے راجہ جو کی سب دو ہزار سولہ سے لگاتا رہا ہی اپنے پت پہ موجود ہے ان کا نام ہے مہاں وی کورن یہ ان کا سوڈنیم ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں یہاں کی پوپولیشن کی تو یہاں کی کل جن سکھیات 6 کروڑ 98 لاکھ کے آس پاس پہنچ چکی ہے اور اس کی رازدھانی بینکوک ہے جو کی ایک بیجنس کے پروسپیکٹیب سے بہت بڑا سہر ہے اور یہاں کی کرنسی کے اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ بھارٹ تھائی لینڈیا بھارٹ چلتی ہے اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور سندر دیش ہے اور اگر ہم اس کی بروسی کنٹریز کی بات کریں تو اس کے گیسٹ میں مین مار پڑتا ہے اور اس کے بعد اگر ہم اوپر کی طرف نورتھ کی بات کریں تو ادھر لاوس ہے پھر ادھر ہم اس کی بات کریں تو ادھر ویدنام ہے اور نیچے کے اگر ہم ویسٹ کی طرف بات کریں تو ویسٹ میں یہاں پہ ملیسیا انڈونیسیا اور سنگاپور جیسے کنٹریز ہے اور نیچے میں ہی ساؤھ چائنہ سی بھی یہی پہ موجود ہے اور یہ ایک بودھزم کنٹری ہے جو کہاں ہے اگر ہم اس دیش کی بات کریں تو یہ ادھر ساؤھ ایسیا کے سب سے امیر دیشوں میں گنا جاتا ہے وہیں یہ اس دیش کا مکھسروت ٹوریزم سرویس سیکٹر ایکسپورٹ ایمپورٹ سبھی چیز یہ دیش کرتا ہے اور یہ دیش کافی ویل ڈیبلپڈ اور ایڈوکیٹڈ بھی ہے اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ کافی اچھے اور سانتھ سوہاو کے مانے جاتے ہیں دنیا بھر سے لوگ اس دیش پہ کھومنے آتے ہیں کیونکہ پڑکڑچک نے اسے خوب بکشا ہے یہاں پہ سی ویچیز یہاں پہ بینگوک اس کی رازدھانی کیاپیٹل سٹی ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے یہاں کے سی ویچیز ہو گیا جی ہاں دوستو اور ایک اور بات بتا دے جو ادھر نکل کے آ رہی ہے اس بار ہائی لینڈ نے ایک سٹریٹ کا نرمان کر رہا ہے جو کہ ایک بزنس کو لے کر بہت ہی انپورٹنٹ ہے کیونکہ وہاں سے بہت ساری سپے گزرتی ہیں خاص کر چائنا، جوپان، تائیوان کے جتنے بھی جہاج ہیں یہاں دوستو اس دیش میں بہت ہی زیادہ ہریالی ہے اگر یہاں پہ آپ جائیے گا تو آپ کو لگے گا جیسے کہ آپ جنت میں گئے ہیں کیونکہ یہ دیش کافی خوبصورت ہے اور یہاں پہ مکھے سروت لوگوں کا ٹوریزم، فیشنگ اور یہاں کیا دھکتر لوگ چاول یعنی کی رائز کر دیں موسیقی